احمدہ و نصلی على رسولِهِ الكریم اما بعد مزرگانِ محترم اور عزیز دوستوں نماز باجماعت کے لیے ازان کا ہونا اقامت کا ہونا کیا حب مرکتا ہے اور ازان کس طرح مشروع ہوئی آغاز کس طرح ہوا ازان کے کلمات کتنے اور کیا ہے اقامت کے کلمات کیا ہیں یہ تفصیل پچھلے ہفتے آئی تھی بنیادی طور پر اگر دیکھا جائے تو ازان عبادت بھی ہے اور دعوت بھی ہے عبادت اس مانا کر کے کہ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعاید و تصدیق کے بعد اس کو مشروع کیا گیا اور ایک کار خیر یعنی عبادات میں سب سے اہم عبادت نماز باجماعت کے لیے اسے اختیار کیا گیا اور یہ ذریعہ ہے لوگوں کو مسجد تک لانے کا تو ازان عبادت بھی ہے اور ازان دعوت بھی ہے اسلام میں آپ اگر دیکھو گے تو ہمارے دین کی اساس اور بنیاد توحید ہے ہمارے دین کی اساس اور بنیاد توحید ہے یعنی اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات کے اعتبار سے اپنے افعال و آثار کے اعتبار سے وحدہو لا شریکہ لہو ہے وہ یقتہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اس کا کوئی شریک نہیں توحید کی دعوت ہے ازان ازان کے کلمات سمجھ میں نہ بھی آئے اس کا کیا معنی و مفہوم ہے سننے والوں کو اگر پتہ نہ بھی ہو تو بھی یہ الفاظ اور جملے سننے والوں پر اثر انداز ہوتے کیا بات ہے کہ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے شریعت کا حکم ہے کہ ازان دی جائے اس کے داہنے کان میں اقامت کہی جائے اس کے بائیں کان بچہ تو ابھی دنیا میں آیا ہے اس کی عمر ہی کیا ہے چند گھنٹوں کی چند منٹوں کی اس کی عمر ہے اور اس عمر میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ ازان کے کلمات کہے جائے اس طرح کے دائنہ کان سامنے ہو اقامت کے کلمات کہے جائے اس طرح کے بائیں کان سامنے ہو بعض لوگ ازان دے کر کے داہنے کان میں دم کرتے ہیں ازان دے کر کے بائیں کان میں دم کرتے ہیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تو بچہ ہے اسے تو ابھی کچھ بھی پتہ نہیں اور شریعت نے اسے پنرہ سال تک غیر مکنف رکھا ہے یعنی جب تک یہ بالغ نہیں ہو جائے گا مکنف نہیں ہوگا مکنف نہیں ہے تو اس پہ نماز پرزنی ہے روزے پرزنی ہے آقامات کی فرضیت اس پر نہیں آئے گی چند منٹوں اور چند گھنٹوں کے بچوں کے کان میں ازان و اقامت کہلوانے کا مقصد کیا ہے ازان و اقامت کے کلمات ایسے ہیں جس میں اللہ کی کبریائی ہے جس میں اللہ کی وحدانیت ہے جس میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار و اعلان ہے جس میں فلاہ اور سلاہ کامیابی کی طرف بلانا ہے ازان عبادت کے ساتھ ساتھ دعوت کا حکم بھی رکھتی ہے یہی وجہ ہے پچھلے ہفتے آپ نے سنا کہ اگر کوئی شخص بستی سے باہر ہو جنگل میں ہو ایسے مقام پر ہو جہاں مسجد نہیں ہے ازان کی آواز وہاں تک نہیں پہنچی ہے ہمیں نماز پڑھنا ہے تو چاہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ممکن نہ ہو مطلب ہے کہ ہم اکیلے ہیں تو بھی حکم ہے کہ ازان کہی جائے اور اقامت کہ کر کے اپنی نماز پڑھی جائے پچھلے ہفتے میں نے اس بات کا تذکرہ کیا تھا کہ انسانوں کے علاوہ جنات و شیعتین بھی مکلف ہیں ان میں جو ایمان قبول کر لیں گے آس پاس کہیں ہوں گے تو وہ بھی نماز کے لئے آ سکتے ہیں اگرچہ ہمیں نہ دکھائی دیں لیکن وہ بھی مکلف مخلوق ہے جس طرح ہم پر نماز فرض ہے ان پر بھی نماز فرض ہے جس طرح جماعت ہمارے لئے ضروری ہے ان کے لئے بھی ضروری ہے اور ان میں جو صاحب ایمان ہیں پہاڑوں اور جنگلات میں ان کا ٹھکانہ ہے وہی رہتے ہیں سکون کی جگہ پر رہنا پسند کرتے ہیں شور شار کے مقامات پر رہنا پسند نہیں کرتے ہیں پیچھے کسی نے کہا تھا کہ ہمارے گھر میں فنا جگہ جو ہے جنات کا قبضہ ہے آپ خود نکال دو یا کسی عامل کا پتہ بتاؤ کہ وہ آ کر کے اسے نکال دے تو میں نے کہا کرائے دار سے گھر خالی کرانا مشکل ہوتا ہے جبکہ وہ یہ کہہ کر کے کرائے پر لیتا ہے کہ میں آپ بولو گے آدھی رات کو خالی کر دوں لیکن ایک مرتبہ وہ گھر میں بیٹھ گیا تب اسے جو ہے گھر خالی کرانا مشکل جنات و شیاتین سے کیسے گھر خالی کرائیں میں نے اسے ازرائے مزاق کہا کہ تو وہاں پر چار لوم لگا لے چار لوم لگا لے اور چوبیس گھنٹہ چلوا وہ خود ہی چلے جائیں گے اس لیے کہ وہ پرسکون جگہ تلاش کرتے حدیث پاک میں آتا ہے مقامات جنگلات ہیں پہاڑ ہیں سنسان مقامات پرسکون مقامات پر رہنا پسند کرتے آبادی میں کب آتے ہیں جب شام ہو جاتی جب شام ہوتی ہے تو وہ آبادیوں کا رکھ کرتے ہیں جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے یعنی حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگلات سے بستی کا رخ کرتے اور بستی میں آتے ہیں تو وہ ہمارے کھانے میں شریک رہتے ہیں ہمارے ساتھ سونے میں شریک رہتے ہیں ہماری چیزوں کو برتتے اور استعمال بھی کرتے حتیٰ کہ اگر ہم اپنی بیوی سے ملاقات کر رہے ہیں خصوصی ملاقات اور ہم نے دعا نہیں پڑھی ہے ہم نے دعا نہیں پڑھی ہے تو اس عمل میں وہ بھی شریک ہو جاتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میاں بیوی کے خصوصی ملاقات کے لئے دعا بتائی جسم اسے کپڑا ہٹے اس سے پہلے آدمی میاں بیوی دونوں کو دعا پڑھنی چاہیے بسم اللہ اللہ جنب شیطان و جنب شیطان ما رزقت اے اللہ ہم دونوں کو شیطان سے بچا کے رکھ اور ہماری اس خصوصی ملاقات سے اگر آپ نے اولاد کی نعمت عطا کی تو اس کو بھی شیعتین کے تصرف سے محفوظ فرما یہ ہے وہ بنیادی بندش جو ہم نہیں کرتے بعد میں عاملوں کے چکر میں پڑھ کر ہم لوگ تعویز لیتے ہیں ناریل دم کراتے اور کیل دم کراتے معلوم نہیں کیا کیا کرتے اور بندش کرنے کی کوشش کرتے اصل بندش یہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے ہمارے بڑے لوگ وہ بچے جو بہت زیادہ پریشان اسی ملاقات ہو تو جسم سے کپڑا ہٹانے سے پہلے دعا پڑھنی چاہیے بسم اللہ اللہ جن ابن شیطان و جن ابن شیطان مار رز تنا ہمیں بھی اور ہماری اولادوں کو بھی شیعتین کے تصرف سے محفوظ پر مند اور اس دعا کے بعد اگر اللہ نے اولاد کی نعمت عطا کی تو آپ یقین مانیے یہ بچہ زندگی بھر جنات و شیعتین کے تصرف سے محفوظ رہے گا تو جب شام ہوتی ہے تو یہ بستیوں کا رخ کرتے اور بستیوں میں آتے ہیں جن گھروں کا دروازہ کھلا ہوتا ہے اس میں داخل ہو جاتے اور رات وہیں ان کا قیام رہتا ہے وہ ہمارے ساتھ کھانے میں سونے میں ہماری چیزوں کو برتنے اور استعمال کرنے میں شریک ہوتے حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہم جب کھاتے ہیں تو جو ہڈی ہم نکال دیتے ہیں نہیں کھاتے یہ جنات و شیعتین کی غزہ ہے اسی لیے یہ ہڈی ناپاک اور گندی جگہوں پر نہیں ڈالنی چاہی یہ ان کی غزہ ہے آپ نے کھایا دسترخان سے اٹھایا کہیں کنارے پاک جگہ پر آپ ڈال دیں جنات و شیعتین کی یہ غزہ ہے یہ حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم نے فرمایا کہ آپ کی خدمت میں جنات و شیعتین کا ایک وفد اللہ پاک کے ذریعے سے اس بات کی خبر دی کہ ان کی غزہ ہڈیاں ہے اور ان کے جانوروں کی غزہ تمہارے جانوروں کی لید ہے تو جب شام ہوتی ہے تو یہ ہماری بستیوں کا رخ کرتے ہیں ہمارے گھروں میں آتے ہیں تو ان کے رہنے کی جگہ پہاڑ ہیں جنگلات ہیں ان میں جو صاحب ایمان ہیں آپ جب نماز کے لیے ازان دو گے تو وہ آ جائیں گے اور آ کر کے آپ کے ساتھ نماز میں شریک ہوں گے چاہے آپ کو پتہ نہ ہو اور ازان دیں گے تو اس پورے علاقے میں جہاں تک آپ کی آواز جائے گی شیعتین جنات وہ جو ایمان سے محروم ہے وہ علاقہ خالی کر دیں حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب نماز کے لیے ازان دی جاتی ہے تو شیعتین جو مسجدوں کا رخ کرتے ہیں بستیوں کا رخ کرتے ہیں وہ ازان کی آواز سن کر کے بے تہاشا بھاگتے حدیث پاک میں آتا ہے حضور نے ان کے بھاگنے کی جو قیفیت ذکر کی ہے کہ اتنے بد حواس ہوتے ہیں اور اتنی بری طرح بھاگتے ہیں کہ ان کی ری خارج ہونے لگتی اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ازان دینے پر انہیں گواہی نہ دینی پڑے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب معزن ازان دیتا ہے اور کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ کی کبریائی کا اعلان کر جب کہتا ہے اشہدو اللہ الہ اللہ اشہدو انہ محمد الرسول اللہ تو کائنات کی ہر وہ مخلوق جہاں تک یہ آواز پہنچتی ہے کل قیامت کے دن معزن کے حق میں گواہی دیں میدان محشر میں یہ گواہی دیں گی کہ دنیا میں اس نے تیری کبریائی کا اعلان کیا تھا دنیا میں اس نے تیری توحید کا اور تیرے نبی کی رسالت کی گواہی دی تھی ہم اس بات کے گواہی تو ازان عبادت بھی ہے دعوت بھی ہے میرے ساتھ حج میں کچھ لوگ تھے اور توحید کی بنیاد پر عقائد کی بنیاد پر اختلافات کی بات کر رہے تھے وہ لوگ مسجد حرام اور مسجد نبوی کی جماعت میں شریک نہیں ہوتے تھے مجھے احساس ہوا جب یہ بات علموں میں آئی تو انہیں میں نے اکیلے لے کر سمجھایا میں نے کہ مجھے ایک بات بتاؤ حج کے لئے آپ آئے ہو اور یہاں امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے کیوں تو انہیں جو کہنا تھا انہیں جو بتایا گیا تھا اس کے پیش نظر انہوں نے وہ بات کہی میں نے کہا کہ اللہ رب العالمین کی ذات ہر چیز پر قادر ہے یا نہیں کہنے لگے کہ قادر مختار کل یعنی ہمارے آقا جو کرنا چاہے آپ با اختیار رہ کر سکتے ہیں یہ آپ کا عقیدہ ہے کہنے لگے کہ ہاں میں نے کہ مجھے یہ بتاؤ کہ آپ اگر کسی مسجد کے ذمہ دار ہو ٹرسٹی ہو اور آپ کو یہ اختیار ہو کہ امام یا موزن اگر نا پسند شخص ہو آپ اس کو ہٹانے کی قدرت رکھتے ہیں تو اس کو ہٹاؤ گے یا رہنے دوگے تو اس نے کہا کہ ہٹا دیں گے نہیں رکھیں گے میں نے کہا جو کہو کہ سوچ کر کہنا اس لئے کہ آگے جو بات میں کہنے والا ہوں وہ تمہاری بات پر موقوف ہے میں میں اگر کسی مسجد کا ذمہ دار ہوں اور امام اگر نا پسند دیدہ ہے شریع اعتبار سے امامت کا اہل نہیں ہے تو میں اس کو امام نہیں رہنے دوں گا میں نے کہ آپ مجھے یہ بتاؤ کہ وہ شخص جو بیت اللہ کی دیوار کے سائے میں کھڑے ہو کر نماز پڑھا رہے تم ایسا سمجھتے ہو کہ عقیدے کے اعتبار سے یہ درست عقیدہ نہیں رکھتا اس کے پیچھے نماز درست نہیں ہے تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا اللہ اتنا عاجز اور بے بس ہو گیا کہ ایک ایسا شخص جو اس کے گھر میں پوری دنیا سے آنے والے لوگوں کی نماز میں امامت کر رہا ہے اگر اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے تو اللہ اس کو اس مسلح پر کھڑا رہنے دے گا اس کو تو ساپ سنگیا کیا جواب دے میں نے کہ جو شخص مسجد نبوی میں امامت کرتا ہو اور مسجد نبوی میں روز مبارک کے بازو میں ریاض الجنہ جنت کی کیاری میں کھڑے ہو کر جب ازان دیتا ہو ہمارے آقا کے مطالق تمہارا عقیدہ ہے کہ وہ مختار قل ہے اگر اس شخص کا عقیدہ صحیح نہیں ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی دنیا بھر کے لوگ آکے نماز پڑھ رہے ہیں تو کیا ہمارے آقا اس کو مسلح پر کھڑا رہنے دیں گے اس کو آزان دینے دیں گے میں نے کہا کتنا خوش نصیب شخص ہے وہ جو مسجد نبوی میں ریاض الجنہ میں کھڑے ہو کر کہتا ہے اور روز مبارک کی طرف دیکھتا اس کی ازان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بزات خود سنتے ہیں اور کل قیامت کے دن اس امام اور موزن کے حق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے کہ اللہ دنیا میں اس نے تیری کی بریائی کا اعلان کیا تھا دنیا میں تیری وحدانیت کا اور میری رسالت کا اقرار کیا گواہی دی تھی میں اس بات کا گواہ ہوں تو جب معزن ازان دیتا ہے تو اس کی آواز جہاں تک جاتی ہے کائنات کا ایک ایک ذرہ اس کے حق میں کل قیامت کے دن گواہی دے گا ازان کوئی معمولی عبادت نہیں ہے کوئی معمولی نیکی نہیں ہے ازان عبادت کے ساتھ ساتھ دعوت ہے اور میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہم لوگوں تک توحید کی بات پہنچاتے ہمارے نبی کی رسالت کا پیغام پہنچاتے یہ بہت بڑی دعوت ہے اسی لئے ازان دینے کے لئے اچھا معزن رکھنا چاہیے اچھا معزن رکھنا چاہیے کہ اس کی آواز لوگ سنے متوجہ ہو ایسا معزن نہیں رکھنا چاہیے جس کو ازان دینی نہیں آتی یا جس کی آواز اچھی نہیں ہے ایسے شخصوں کو معزن نہیں بنانا چاہیے معزن اس شخصوں کو بنانا چاہیے جو ازان کے مسائل جاننے کے ساتھ ساتھ تجوید کے ساتھ اچھی آواز میں ازان دے سکے اس لئے ازان توحید کا پیغام ہے اور اسلام کی بنیاد اور اساس توحید ہے اور اس سلسلے میں ہمیں لوگوں میں بیداری لانا چاہیے بیداری لانا چاہیے لوگوں میں یہ پیغام توحید کا جانا چاہیے کہ یہ اصل ہے اگر آپ کے پاس توحید ہے تو آپ ہر حال میں جنت میں جائیں گے اور اگر آپ کے پاس توحید نہیں ہے تو ہر حال میں جہنم میں جائیں گے اور وہیں رہیں گے توحید اصل ہے اللہ رب العالمین کی علوحیت میں نے ماضی میں بھی یہ بات کہی کہ ایک ہے اللہ کی علوحیت ہم کہتے ہیں لا الہ محمد الرسول اللہ یہ ہمارا عقیدہ ہے ہم اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کو الہ نہیں مانتے کسی کو خدا نہیں مانتے یہ ہے ایمان اور ایمان کہتے ہیں تصدیق یعنی یقین کامل کو اس سلسلے میں اگر ذرا بھی شک شبہ ہمارے دل میں ہے تو ہمارے پاس ایمان نہیں ہے ہمارے پاس ایمان نہیں ہے ایمان یقین کامل کا نام ہے دل میں سو فیصد یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے کوئی الہ نہیں ہے کوئی خدا نہیں ہے نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے نہ اس کی صفات میں کوئی شریک ہے وہ وحدہ لا شریک لہو ہے اپنے افعال و آثار میں یقتہ و تنہا ہے ازان کے اثرات ہیں ازان کے اثرات ہیں جب ازان دی جاتی ہے تو اللہ کی کبریائی اور اس کی حیبت مخلوق پر چھا جاتی یہی وجہ ہے سیلاب آتا ہے ہمیں حکم ہے ازان دینے کا ہمیں حکم ہے ازان دینے کا ہم ازان دیتے ہیں مالے گاؤں کے لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جب اس ندی میں سیلاب آیا تھا یہ مسجد میں جہاں تک آپ ٹائل دیکھ رہے ہو یہاں تک مسجد پانی میں ڈوبی ہوئی تھی یہ ٹائل اس لیے لگایا گیا کہ یہاں پر رنگ ٹکتا نہیں تھا سیلاب کا پانی کھا کر کے دیوارہ اسی ہو گئی تھی کہ اس پہ کلر رکھتا نہیں تھا نکل جاتا تھا تو یہ ٹائل لگائے گئے اتنا پانی تھا مالے گاؤں کے لوگوں نے دیکھا کہ اہل حدیث مسجد تک پانی آ چکا تھا لوگوں نے ازان دینا شروع کی پانی اترنا شروع ہوا لوگ ازان دے رہے تھے اور آگے بڑھ رہے تھے اور پانی اترتا جا رہا تھا تو مالے گاؤں کے لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہر مخلوق پست ہے اور چھوٹی ہے اس لیے ازان عبادت بھی ہے دعوت بھی ہے اور اسے پوری طاقت کے ساتھ دینا چاہیے یہ شاعر اسلام میں سے ہے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ جب کسی بستی پر حملہ اور شبخون مارنے کے لیے جاتے تھے تو صبح ہونے کا انتظار کرتے تھے حدیث پاک میں آتا ہے بستی میں سے ازان کی آواز آتی تھی حضور رک جاتے تھے کہ یہاں پر اہل ایمان ہے ازان پوری بستی کی حفاظت کا ذریعہ اور سبب بھی ہے اس لیے ازان کا احتمام ہونا چاہیے اور ازان کا جواب دینا چاہیے جائے تو جو کلمات موزن کہہ رہا ہے وہی کلمات ہم بھی کہیں حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ازان دی جاتی ہے تو جتنے لوگ اس ازان پر مسجد میں نماز کے لئے آتے ہیں ان تمام لوگوں کو جتنا سواب ملتا ہے اتنا مجموعی سواب اکیلے موزن کو اللہ پاک دیتے آج جمعہ کی ازان جس نے دی ہے نیچے سے اوپر تک مسجد میں ہزاروں لوگ آئے ان تمام لوگوں کو جو سواب ملے گا سب کے سواب کو اکٹھا کیا جائے جتنا سواب ہوگا اتنا سواب اکیلے امام کو ملتا ہے اتنا سواب اکیلے موزن کو ملتا ہے تو صحابہ کرام کہنے لگے حضور نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ ازان دینے میں کتنا سواب ہے تو لوگ ازان دینے کے لئے جھگڑا کرنے لگے اور قرآن اندازی کی نوبت آجائے کہ جس کا نام قرآن اندازی میں نکلے گا وہ سواب حضور پاک نے فرمایا کہ اگر تم ازان کا جواب دوگے تو جتنا سواب موزن کو ملا ہے اتنا سواب اللہ تم کو بھی دیں گے تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ جواب فرمایا کہ جب موزن کہے اللہ اکبر اللہ اکبر تم بھی کہو اللہ اکبر اللہ اکبر جب بھی کہو اشہدو ان لا الہ اللہ جب وہ کہے اشہدو ان محمد الرسول اللہ تو تم بھی کہو اشہدو ان محمد الرسول اللہ جب وہ کہے حیال الصلا حیال الفلا تو کہو لا حول ولا قوة اللہ باللہ جب وہ کہے فجر کی نماز میں الصلاة خیر من النوم تو تم کہو صدقت و بررت اور جب وہ اقامت میں کہے اقامت کا بھی جواب ہے جب اقامت کہے اور وہ کہے قد قامت الصلاة تو تم کہو اقام اللہ و ادام کہ اللہ نماز کو قائم بھی کرے اور اسے ہمیشہ باقی بھی رکھے جب وہ کہے اللہ اکبر اللہ اکبر تم بھی کہو جب وہ کہے لا الہ اللہ تو تم بھی کہو ازان دینے پر معزن کو جتنا ثواب ملتا ہے جواب دینے پر اللہ پاک تم کو بھی اتنا ہی ثواب دیں گے یہ قولی جواب ہے ایک عملی جواب ہے کہ جب ازان ہو اب ہمیں اپنے عمل سے یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم نے ازان سنی اور اس پر عمل کرنے کے لئے ہمیں بلایا گیا ہم اب مسجد کی طرف چلنے لگے اپنے کاموں کو سمیٹ لو ازان ہو مسجد کا رخ کرو نماز با وضو ہو کر کے ضروریات سے فارغ ہو کر کے باجماعت نماز ادا کرو یہ عملی جواب ہے تو قولی جواب اور عملی اجواب دونوں دینا چاہیے تو ہمارے مذہب میں ایمان توحید اللہ کی علوہیت ربوبیت وحدانیت یہ بنیاد ہے اساس ہے اور اس سلسلے میں لوگوں میں بیداری لانا ضروری ہے تاکہ ہمیں بھی پتا ہو کہ توحید کیا ہے ایک اللہ کو ماننا نہ اس کی ذات میں کوئی شریک نہ اس کی حاملے میں یقین کامل ہونا چاہیے تصدیق قلبی یعنی دل کے اندر یقین کامل ہونا چاہیے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں وہی چیز ہمارے دل میں سو فیصد یقین کے ساتھ موجود ہے اس میں اگر شخص شبہ آیا تعمل اور تردد کی قیفیت پیدا ہوئی تو ایمان رہے گا پورے ملکوں کی اسکولوں میں بچوں اور بچیوں میں یہ حکم جاری کر رہی ہے کہ صبح جب یہ اسکول آئے تو سورج کی پوجہ کریں ظاہر بات ہے ہندوستانی قانون میں اس کی گنجائش نہیں ہے اللہ ہمارے ان بزرگوں کی قبروں کو اپنے نور سے بھر دے ان کی قبروں پر اللہ کروڑ رحمت نازل فرمائے کہ جب اس دیش کو آزاد کروایا اور دیش کے لئے قانون بنانے کی بات آئی تو جمعیت علماء کے اکابرین اس کمیٹی میں شریک تھے اور انہوں نے قانون اس دیش کو ایسا دیا کہ یہ دیش غیر مذہبی ہوگا یعنی یہاں جو حکومت ہوگی وہ غیر مذہبی ہوگی سیکولر ہوگی اور اس دیش میں رہنے والے ہر شہری کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی مکمل آزادی ہوگی وہ مسجد بنا سکتا ہے مندر بنا سکتا ہے گردوارہ بنا سکتا ہے اپنے دین دھرم کے اعتبار سے وہ عبادت کرنے میں پوجا کرنے میں آزاد ہے حکومت اس میں دخل اندازی نہیں کرے گی یہ ملک کا قانون اور سوویدان ہے لیکن ظاہر بات ہے آج جو لوگ ہیں وہ ہم سے ہمارا ایمان چھیننا چاہتے وہ ہماری آنے والی نسلوں کو ایمان سے محروم کرنا چاہتے جمعیت علماء نے ملکوں کی آزادی سے لے کر آج تک حکومت کے ہر ایسے فیصلے کے خلاف جد و جہد کرتی رہی ہے اور کھل کر اس کی مخالفت کرتی رہی اس لیے توحید کے تئیم بیداری لانا ضروری ہے آپ اپنے بچوں کو اپنے آنے والی نسلوں کو یہ بتاؤ کہ توحید کیا ہے توحید کیا ہے اور اس سلسلے میں کوئی کمپرمائز نہیں کوئی نرم رویہ نہیں توحید تو توحید اور توحید بھی میں حرم میں بیٹھا ہوا تھا بازو میں ایک عرب تھا اور ایک بازو میں ایک پاکستانی بیٹھا ہوا تھا تو وہ پاکستانی مجھ سے بات کر رہا تھا اس نے مجھ سے کالہ حضر رجل اس نے کہا کیا ہے تو میں نے کہا کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ گردن پر جو بال ہے اس کو کاٹو تو محتاجگی اور غریبی آتی ہے بس وہ بگڑ گیا بولے واللہ انتہ مشرق خدا کی قسم تو مشرق ہے امیری اور غریبی دینے والا کون اللہ ہے ایسے ایک کیا ہزار بال کاٹو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا ایسے عقیدہ ہے عربوں کا ایسے عقید ہے اس نے کہا واللہ انتہ مشرق قل لا الہ الا اللہ بولے خدا کی قسم تو مشرق ہے تو مشرق ہے تو پڑ لا الہ الا اللہ تو توحید کے تعلق سے ہم لوگوں میں بیداری آنا ضروری ہے اور یہ وراثت میں اپنی بچوں میں منتقل ہونا ضروری ہے اپنے بچوں کو سچا پکا مسلمان بناو اور اگر آپ کے پاس ایمان ہے آپ کے پاس تولید ہے آپ کی دنیا بھی محفوظ رہے گی آخرت بھی بن جائے گی اور اگر آپ کے پاس توحید نہیں ہے ایمان نہیں ہے تو آپ کی دنیا بھی برباد ہو جائے گی آخرت بھی اجڑ جائے گی یہ سب سے بڑی دولت اور سرمایہ ہے جو ہمارے پاس ہے اور یہ تعلیم مدرسوں میں دی جاتی ہے موجودہ سرکار مدرسوں کو ختم کرنے کے در پہ ابھی چار پانچ دن پہلے آپ نے اخبار میں پڑھا ہوگا کہ یوپی کے کسی علاقے میں اسکول میں صبح حمد پڑھائی جا رہی تھی تو اسکول بند کروا دی گئی اسکول بند کروا دی اللہ کی حمد نظم کی شکل میں پڑھائی جا رہی تھی اسکول بند کروا دی اپنے بچوں کو توحید سمجھانا ضروری توحید کیا ہے ہمیں بھی سمجھنا چاہیے اور اس معاملے میں کوئی مفاہمت نہیں کوئی کمپرمائز نہیں ضروری ہے یہ اور یہ تعلیم مدرسوں میں دی جاتی ہے توحید کیا ہے آپ کو کون بتائے گا علماء بتائیں گے اور جب مدرسے چلیں گے اس میں علماء تیار ہوں گے جنہیں ان باتوں کا علم ہوگا تو وہ آپ کو اور آپ کی آنے والی نسلوں کو یہ بات سمجھا سکیں گے اس لئے مدارس دینیہ کا بقا بہت ضروری ہے ہر حال میں مدارس مکاتب باقی رہنا چاہیے جاری رہنا چاہیے علماء اقبال اسپین گئے تھے اسپین اسلامی حکومت رہی اور آٹھ سو سال تک مسلمانوں نے وہاں حکومت کی ایک شہر میں اسپین میں سات سو مسجد ہیں تھی آج ایک مسجد بھی نہیں ایک مسجد بھی نہیں سب بن کر دی گئی ختم کر دی گئی اپنی نسلوں تک اسلام کا پیغام توحید کا پیغام ایمان کا پیغام پہنچانا ضروری ہے اور اس کے لئے ہم بھی ذمہ دار ہیں مداری سے دینیا میں یہی پڑھایا جاتا ہے یہی سکھایا جاتا ہے علماء پتہ ہے انہیں مدرسوں میں پڑھ لینے کے بعد ان کو کوئی بڑی تنخواہ نہیں ملے گی امامت کرنے پر کوئی بڑی تنخواہ نہیں ملے گی مکتب میں پڑھانے پر کوئی بڑی تنخواہ نہیں ملے گی لیکن کم مشاہرے پر کم تنخواہ پر یہ لوگ ہماری مسجدوں میں ہمارے مکتب میں ہمارے مدرسوں میں نماز پڑھاتے ہیں ہمارے بچوں کو دین کی بنیادی تعلیم دیتے ہیں ہمارے مدرسوں میں قرآن پاک اور حدیث پاک کی تعلیم دے کر کے دین کا سرمایہ انہیں مہیا کرتے ہیں کہ آنے والے دینوں میں یہ لوگوں کی رہنمائی کر سکیں مدارس کو آپ بیکار نہ سمجھو علامہ اقبال جب اسپین کا دورہ کر کے واپس ہندوستان آئے تو انہوں نے کہا تھا ان مکاتب قرآنیہ کو اور دورایا جائے گا مدارس دینیا کا بقا ظاہر بات ہے ہم سرکاری گران نہیں لیتے مدرسہ چلانے کے لیے سرمایہ آپ دیتے ہیں چندے کی شکل میں اور یقین مانے آپ کے یہ دیا ہوا چندہ اس سے جو کام ہو رہے وہ اتنا بڑا کام ہے آپ اندازہ نہیں کر سکتے کل قیامت کے دن جب آپ کو اس کا عجر و شواب ملے گا تو آپ حیران ہو جائیں گے حیران ہو جائیں گے کہ اتنا بڑا عجر تھا کاش دنیا میں مجھے معلوم ہوتا اس لیے زکاة کے ساتھ ساتھ مدارس دینیا کو عطیاد بھی آپ دو زکاة تو متعینہ رقم ہے آپ کو اتنی دینا ہے لیکن اللہ نے آپ کو دیا ہے اس سے آگے بڑھ کر کے آپ مدارس دینیا کا تعاون کرو اور انہیں بیکار مت سمجھو لوگ مدارس سے بجزن کرنے کے لیے ترے ترے کی بات آپ کے سابنے کریں گے آپ ان کے جہاں سے میں نہ آئے آج مدارس دینیا کو بے وزن کرنے کے لیے انہیں بیکار بتانے کے لیے انہیں بند کرنے کے لیے منظم طریقے سے سازش کی جا رہی ہے اور کچھ لوگ ان کے جھاسے میں آ جاتے ہیں وہ آپ کو بھی سبق پڑھائیں گے کیا ہے مدارس میں کیوں آپ پیسہ دینے کا کیا کام ہوتا ہے ان سے آپ ان کے بہکاوے میں نہ آئیں یہ مدارس ہیں تو مسجد آباد ہے یہ مدارس ہیں تو اسلام اور دین باقی رہے گا یہ مدارس ہیں تو لوگوں کو پتا ہوگا ایمان کیا ہے اسلام کیا ہے آپ کو نماز کے روزوں کے زکاة کے حج کے اور زندگی کے مسائل کون بتائے گا جو ان مدارس سے پڑھ کر فارغ ہوں گے وہی بتا سکیں گے ہمارے مساجد مہابہاری اس مسجد جامع مسجد کے ذمہ داروں نے اسی بات کو محسوس کرتے ہوئے شہر کے مدارس کو مہینے میں ایک ہفتہ چندے کے لیے دیا ہے اگر دوسری طاقتیں چندہ ختم ہو بند ہو کوشش کر رہی ہیں تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ چندہ بڑھے اور اسی سلسلے میں مسجد کے ذمہ داران کا یہ فیصلہ ہے مہاد ملت کے ذمہ داران نے اسی مقصد کے پیش نظر اپنے مدرسے کے لوگوں کو بھیجا ہے مسجد کے بعد دروازوں پر وہ آپ کے تعاون کے منتظر ہوں گے آپ کو تعاون کرنا ہے ماضی میں بھی آپ تعاون کرتے رہے اور الحمدللہ سمہ الحمدللہ ہماری جامع مسجد کو یہ شرف حاصل ہے ہماری جامع مسجد کو اللہ نے یہ عزت عطا کی ہے کہ یہاں آنے والے جو لوگ ایک اعلان پر آپ لاکھ دیڑ لاکھ روپیہ دے دیتے ہیں یہ معمولی بات نہیں کسی کی جیب سے دس روپیہ نکال کر کے کہیں خرچ کروانا مشکل ہے لیکن اللہ آپ کو جزائے خیر دے آپ کی جان مال میں اللہ برکت دے اور یہ کار خیر جو ہماری مسجد سے جاری ہے اس کو باقی رکھنا ہم سب کی ذمہ داری مہد ملت کے لوگائیں ہیں ان کا تعاون کریں اسی طرح اور بھی مدارس کے لوگ وقتن فوقتن آتے ہیں ان کا تعاون کرنا ہماری ذمہ داری ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمد للہ رب جن ساتھیوں نے سنت نہ پڑھی وہ سنت پڑھ ساتھیوں 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 ساتھیوں